جب حضرت سلیمان تخت شاہی پر رونق افروز ہوئے تو سب پرندے ان کو مبارک بات دینے کے لیے حاضر ہوئے اور پھر آپ کے سامنے اپنی اقل و ہنر اور خدادات صلاحیتوں کا اظہار کرنے لگے یہ اظہار خود ستائی اور تکبر کی وجہ سے نہ تھا بلکہ اس لیے کہ وہ ہدایت پھیلانے کے کام میں حضرت سلیمان کے کام آ سکیں جب ہدھد کی باری آئی تو اس نے عرض کی یہ بادشاہ میرے پاس صرف ایک ہنر ہے اور وہ یہ کہ جب میں انتہائی بلندی پر اڑتا ہوں تو میری نگاہ دور بین پانی کو زیر زمین بہتے ہوئے بھی دیکھ لیتی ہے یہاں تک کہ اس کے رنگ اور گہرائی کا اندازہ بھی کر لیتی ہے اور یہ بھی کہ پانی زمین سے اُبل رہا ہے یا کسی پتھر سے اگر حضور سفر میں مجھ کو اپنی میت کا شرف بخشیں گے تو امید ہے کہ یہ آجز بہت کارامت ثابت ہوگا حضرت سلیمان نے فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ رہا کرو اور بے آب و گیارگستانوں میں پانی ڈھونڈنے میں ہماری مدد کیا کرو ہمیں یقین ہے کہ تمہاری رفاقت ہمارے لشکر کو پیاس کی تکلیف سے بے نیاز کر دے گی قوے نے جب ہدھد کی باتیں سنے اور بارگان سلیمانی میں اس کی مقبولیت کا حال دیکھا تو وہ حسد سے جل بھن گیا اور حضرت سلیمان سے ارس کی کہ اے بادشاہ ہدھد نے آپ کے سامنے جو ڈینگ ماری ہے وہ بلکل جھوٹ اور لغو ہے اب جیسے شازی جا کے سامنے ایسی آوگوئی بے عدبی کے مترادف ہے اگر فی الواقع اس کی نظر ایسی تیز ہوتی تو اس کو مٹھی بھرخاک کے نیچے چھپا ہوا جال پھندہ کیوں نظر نہیں آتا اور وہ اس میں کیوں پھنستا حضرت سلیمان نے ہدھد سے مخاطب ہو کر فرمایا اے ہدھد یہ کیا معاملہ ہے کیا تُنے واقعی ہمارے سامنے لافزنی کی ہے ہدھد نے ارس کی کہ اے بادشاہ بلا شبہ میں ایک مسکین اور آجز پرندہ ہوں لیکن خدا کے لیے اب میرے خلاف دشمن کی باتوں کو چندہ اہمیت نہ دیں اگر میرا دعویٰ غلط ثابت ہو جائے تو میرا سرطن سے جدہ کر دیں یہ قوہ تو خدا کے حکم کا منکر ہے اور اقل رکھنے کے باوجود میرا کافر ہے شاید یہ تجاہل عارفانہ سے کام لیتا ہے یا اس کو معلوم ہی نہیں کہ موت کا علاج کسی کے پاس بھی نہیں یہ بادشاہ اس میں جھوٹ نہیں ہے کہ میں آسمان سے تہخاک پھندے کو بھی دیکھ لیتا ہوں لیکن جب قضاء پہنچتی ہے تو میری اقل و ہنر پر پردہ پڑ جاتا ہے میری نگاہ کو اللہ تعالیٰ نے زبردست قوت بخشی ہے لیکن اس قدر نہیں کہ یہ مشیت الہی کے سامنے دم مار سکتا ہدھد نے ارس کی کہ اے بادشاہ بلا شبہ میں ایک مسکین اور آجز پرندہ ہوں لیکن خدا کے لیے اب میرے خلاف دشمن کی باتوں کو چندہ اہمیت نہ دیں اگر میرا دعویٰ غلط ثابت ہو جائے تو میرا سرطن سے جدہ کر دیں یہ قوہ تو خدا کے حکم کا منکر ہے اور اقل رکھنے کے باوجود میرا کافر ہے شاید یہ تجاہل عارفانہ سے کام لیتا ہے یا اس کو معلوم ہی نہیں کہ موت کا علاج کسی کے پاس بھی نہیں یہ بادشاہ اس میں جھوٹ نہیں ہے کہ میں آسمان سے تہخاک پھندے کو بھی دیکھ لیتا ہوں لیکن جب قضاء پہنچتی ہے تو میری اقل و ہنر پر پردہ پڑ جاتا ہے میری نگاہ کو اللہ تعالیٰ نے زبردست قوت بخشی ہے لیکن اس قدر نہیں کہ یہ مشیط الہی کے سامنے دم مار سکتے